مہران گڑھ کا یہ قلعہ بیتے ساڑھے پانچ سو سالوں سے ماروار کی شان ہے یہ پہرے دار ہیں راو جوڈھا کے وراثت کا اور راجستان کے ان ایتحاسک سانسکرتک دھروہروں کا جو جوتپور کو پوری دنیا میں ایک الگ پہچان دیتی ہے اپنی آن بان اور شان کے ساتھ ایک کھلا آسمان گیان کا کئی مائنوں میں سینٹر آف ایکسیلنس جائے نیران بیاس وش و بیدیال ہے پشوی راجستان کے اس سالوں پرانے اچھ شکشہ کندر کے دائرے میں جوڈپور سمیت بار میر جیسل میر جالور اور پالی زلے کے کل دو سو سے بھی زیادہ پرائیوٹ اور سرکاری کالیج آتے ہیں آزادی کے بعد اس علاقے میں یونیورسٹری کی کمی پوری کرنے کو لے کر انیس سو ایکسٹ میں بنی ایک سمیتی کی سوارش پر جوڈپور وش ویدیالے کی نیو رکھی گئی تین دشک بعد مارچ انیس سو بانوے میں ایک ادھیسوچنا جاری کر اس کا نام جائے ناران بیاس وش ویدیالے کر دیا گیا چوبیس اگست انیس سو باسٹ کو یونیورسٹری کا اُدھگھارٹن کرتے ہوئے تکالین راشترپاتی سروپلی رادکرشن نے کہا تھا فرمید یہ اس کا سات نظر biologicalک Championships �� تک جوڈپور transcript سو بایک گزر من جیدیาย ت مشغییه وapple سو بایکی دی دیتیگی تک صورتیش ووزش صورتی دیگر their education to be possible for boys and girls in this locality to take advantage of this university and profit themselves by way of maturing their minds an illuminating their hearts موسیقی موسیقی ویڈی سنکھائے بہنری سنکھائے کلاہ سنکھائے ویڈیان سنکھائے اور آبینٹر کے سنکھائے ٹھیک لئے ہم لوگ یہاں پر ایک بی فرما کا کورس پرارم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹری سائنسیز میں گریجویشن کی کچھا پرارم کرنے کے لئے ہم نے اپنی 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 چارتائیں پوری کر دی ہیں اس سنسطان کے بنیاد ڈیڑھ سو سال پہلے ایک اپریل اٹھارہ سو سرسٹ کو ایک میڈل سکول کے روپ میں رکھی گئی جو قریب دس سال بعد دربار ہائی سکول ہو گیا آج اسی جگہ پر شریف مہراج کمار کالیج موجود ہے پھر اسی کیمپس میں جسوند کالیج کی اسطحپنا ہوئی جس کے نیو مہراجہ جسوند سنگھ کی زفرتی میں رکھی گئی تھی اٹھارہ سو چینوے میں اسے ڈگری کالیج کا درجہ ملا اب ایک شکرت ایک لوگ پروفائل رکھنے والا یہ بشوی دیال ہے کئی ہائی پروفائل ہستیاں دیش کو دے چکا ہے 1989 کے اندر جینہ انیوی آس انسٹی کا سٹوڈنٹ کے روپ میں انرول ہوا اور لاو فیکلٹی کے اندر تب سے لے کر کے آج تک میں لگاتار اس فیکلٹی سے جڑا ہوا رہا لاو کورس کرتے سمیں میں نے یہ محسوس کیا کہ جس طرح کی فیکلٹیز ہمارے پاس جینہ انیوی آس انسٹی میں ویدی سنکھائے کے اندر اپلپ دیں شاید ہندوستان کے اندر بہترین سے بہترین لاو سکولز کے اندر بھی اتنی اچھی فیکلٹیز جو ہیں وہاں نہیں ہیں ہر سبجیکٹ کے ٹاپ موسٹ ٹیچرز جو ہے اس جمانے کے اندر بھی وہاں تھے اور آج بھی اچھے سے اچھے شکشک جو ہیں وہاں موضوع دیں ویدی سنکھائے جینہ انیوی آس انسٹی نے ہندوستان کو چیف جسٹس آف انڈیا آر ایم لوڑا صاحب سے لگا کر کے اشوک ماتر صاحب جی ایس سنگھوی صاحب جیسے سپریم کورٹ کے بڑے بڑے ججز گوویند ماتر صاحب راجش بالیا صاحب اینن ماتر صاحب گوپال ویاس صاحب جیسے انی ورشت نیائی دیپتی رائستانوش نیائلے اور انتراشتری نیائلے میں بھی دلبیر بنداری صاحب ہماری سنکھائے کے ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ پراؤڈ فیل کیا کہ ہمیں ایک ایسی فیکلٹی کے آنگ ہیں جس نے راشتری اور انتراشتری اس طر پہ کھیاتی پرابت ویدی کے چھاتروں اور ویدی کے وشیشگیوں کو جنم دیا It is indeed a matter of great proud and pleasure for us to see our students ranked among the best in the country continuously year after year in the ranking disclosed by the Union Public Service Commission New Delhi In addition to this our students have contributed a lot in the form of chief engineers in the form of technical directors of various government organisation like waterworks PWD electricity board and all over country in the central level as well as Rajasthan level our students have done a lot of development work also for example Pulkit Gaur featured on the cover of Time magazine for his pioneering work in the development of robotics we have had Padmashri P.S. Goyal who has led the prestigious organization of ISRO میں بی بی اے اور بی اے کی ایک اکرت ڈگری پردان کی جاتی ہے ساتھ ہی ہمارے یہاں پر اللم کا جو پاٹھکرم ہے وہ بھی چل رہا ہے اور کچھ ڈپلوما ہے جو ویدھی کے شکشن سے سمبندیت ہے جیسے شرم ویدھی کا ڈپلوما ہے فورنسک سائنسز کا ڈپلوما ہے اور یہاں پی اچ ڈی پروگرام بھی چلتا ہے جین آئن ویاسوشوی دیالے کے ویدھی سنکھائے کے اندر cut off percentage first list کا قریب 9 point something CGPA تک رہتا ہے اس کا مطلب جو سماج کی جو best بچہ ہے وہ آج ہمارے ویدھی سنکھائے کے 5 years course کے اندر admission لے رہا ہے اور ویدھی سنکھائے کو اپنا بھوش مان رہا ہے 1962 میں جب یونیورسٹی بنی تو سائنس فیکلٹی بھی یہاں پر اسطحپت کی گئی جسے 1971-72 میں ایک نیا کیمپس حاصل ہوا بدلتے وقت کے ساتھ ہو رہے گناتمک صدھاروں کی کڑی میں اب یہاں choice based credit system اور semester based پرکشائیں لاغو کی گئی ہیں انوبھوی شکشکوں کے دشاہ نردیشن میں world class research کی لیے ایک شاندار جگہ آدھونک تم سوویدھاؤں سے last laboratories روز کچھ نیا حاصل کرنے کی پرہنہ دیتی ہیں میرے ویبھاگ میں میری لیب میں سب سے زیادہ سوڈ چھاتر رتی پانے والے ویدیارتی آج کی تاریخ میں بھی موجود ہیں جن میں سے ڈی ایس تی کی انسپائر فیلو یو جی سی سی ایس آئر کی فیلو آر جی این ایف فیلو اور ویبین اپرکار کی پریوجناہوں کے تحت میرے ویبھاگ میں اس سمیں اسی سے زیادہ سوڈ چھاتر کام کر رہے ہیں ایس ایم کے کالیج کی پہچان پشریمی راجستان میں کلا اور وانج شکشہ کے لیے ایک اتھکرشت شکشہ کے اندر کے طور پر بنی کلا شکشہ اور سماج ویجیان سنکائے کے اس تھاپنا انیس سو بانسٹ میں یونیورسٹی کے ساتھ ہی ہوئی تھی جو سترہ ویبھاگوں کے ساتھ سب سے بڑا سنکائے ہے تو دوسری طرف وانج سنکائے سے خاصی تعداد میں چارٹڈ اکاؤنٹنٹس ایم بی اے کومرز گریجویٹ دیش اور دنیا میں اپنی سیوائیں آج دے رہے ہیں اب تو ایک مینجمنٹ سنسطان بھی اس سے جو چکا ہے جہاں شکشہ کی گلوطہ وشو استریر بنائے رکھنے کے سارے پریاست کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں تقنیقی طاقت ہے ایک پرگتی شیل سماج کے نرمان کے لیے تقنیقی شکشہ کی سماجیش کی انیواریتا محسوس کرتے ہوئے انیس سو تھرپن میں سیتھ مانگنی رام بانگر مموریل انجینیرنگ کالیج کی ستھاپنا کھی گئے مموریا ، اللہ موسیقی 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 دیش کی آدھی آبادی کو شکشہ سے وانچتر رکھتے ہوئے ایک بہتر سماج کی کلپنا بھی بیمانی ہے کملا نیرو مہیلا مہا ویدیالے پشتمی راجستان کا سب سے بڑا مہیلا مہا ویدیالے ہے جس کے کس تھاپنا 1962 میں ہوئی تھی یہ ایک ایسا مہا ویدیالے ہے جہاں پر کی پشتمی راجستان کی لڑکیاں تینوں فیکلٹی میں ادھیان پرابت کر سکتی ہیں کلا سنکھائے، ویجیان سنکھائے اور کومرس فیکلٹی میں بھی یہاں پر ادھیاپن کیا جاتا ہے اس ویدیالے کا جو کومرس فیکلٹی ہے وہ چارٹر ایکاؤنٹ کی فیکلٹی بانی جاتی ہے یہاں کومرس دپارٹمنٹ کو چارٹر ایکاؤنٹ کی سیلیکشن کے سندر میں جو پاتھکر میں اس کو پورا دیش سکارتا ہے اور یہی نہیں بہت دور دور کے بچے یا پرویش لینے اس لیے آتے ہیں کالیج کے تین لاکھ سے زیادہ پستکوں کی وششال لائبریری چھاتراؤں کے نام سمرویت ہے ساتھ ہی دور دراز کی چھاتراؤں کی سوویدہ کے لیے قریب ڈیڑھ سو ویدیارتیوں کی کشمتہ کا اپنا ہاسٹل بھی ہے وشو ویدیالے سے جوڑی تمام جانکاریاں ویب سائٹ سے آن لائن بھی حاصل کی جا سکتی ہیں پورا بشو جالے آن لائن پرویش کی پرکریا کے تحت گزرتا ہے اس بشو جالے میں آن لائن کے ساتھ ساتھ ایل ایل ایم میں تیسٹ ہوتا ہے ہمارے ہیں اس کے مادنگ سے الیشن ہوتا ہے انجنین کالیج کا جو تیسٹ ہے اور راجس سرپر ہو کر کے اسے ہمارے بچے پراپت ہوتے ہیں ایک بہت بشو جس بات یہ ہے کہ انجنین کالیج کا تیسٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے پرتھم جو چوئیس بچوں کے ایل ایل ایشن کی ہوتی ہے وہ جو پورا بشو جالے کے ایم بیم کالیج کی ہوتی ہے بشو جالے کے وشال کیمپس میں چھاتروں کو کھیلکود، جمناس، یوگ ایوہم بیکتتو کے وکاس اور دوسرے کھریا کلاپوں کو وکست کرنے کا بھرپور موقع بھی ملتا ہے سکل ڈیولپمنٹ کے کئی کارکرم یہاں چلائے جاتے ہیں تاکہ چھاتر آتمن نربھر بن سکیں ایک اہم بھوگولک استطی میں ہونے کی وجہ سے وشو ودیالے پاکستان سے جڑے علاقوں میں شکشہ اور شودھ کاریوں کو بڑھاوہ دینے کے علاوہ سرہدی علاقوں میں تینات سینہ، اردھ سینک بلوں سے جڑے لوگوں کو شیکشنک بریا کلاپوں سے جڑے رکھنے کے دائتوں کا سفلتہ پوروک نروہن کرتا ہے راجستان کے بھوڑو مکھی منتری جائے نارائن ویاس کے نام پر بنے اس سرسوتی کے مندر سے نکلنے سے پہلے اس بہت خوبصورت اپوون کا آنند لینا بلکل بد بھولیے ہریالی کے سکون میں آپ کی پڑھائی کا تناو چھو منتر ہو جائے گا ماندر میں رمہان ماندر میں رمہان ماندر میں رمہان ماندر میں رمہان